کبھی پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کبھی الگاہ وادیوں کے لیتاوں کے ساتھ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں اور کبھی ان الگاہ وادیوں کو اسمبلی میں شردانجلی دینے کی بات کر رہے ہیں میں لانت بھیجنا چاہتا ہوں ایسے نیشنل کانفرنس کی سرکار کو ایسے عمر ودلہ کی سرکار کو جو جمہو کشمیر میں یہاں پہ پھر سے آتک بات کو ہوا دینے کی بات کر رہے ہیں پترباز پچھلے دس سال سے بند ہو گیا تھا گولیباز پچھلے دس سال سے بند ہو گیا تھا جیسے ہی پچھلے ایک دیر دو مہینے سے ان کی سرکار آئی آج پھر سے یہاں پہ ان لوگوں نے جنم لینا شروع کر دیا ہے ساتھیوں ہمیں سبر سے کام لینا ہوگا ہم نے اکٹھا ہو کے کام کرنا ہوگا آج یہ جو چھٹپڑ جیو گھٹنائیں ہمیں پٹا کے پھوڑنے کی بات کر رہے ہیں یہی دلے کل بول رہے تھے کہ چموں میں دیوالی منائی جا رہی ہے ارے تم دلوں کو دیکھو کہ تمہارا مہتم کشتوار میں منایا جا رہا ہے تمہارا مہتم چموں میں منایا جا رہا ہے جو اس طرح کی گھٹنائیں آپ یہاں پہ کرنگام دے رہے ہیں ساتھیوں آج پورا منطری کے ساتھ بند رہنا چاہیے یہ جو سیکیورٹی فورچز ہیں ان سے بھی ہم سچا کریں گے کہ یہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا آپ کو گلی گلی یہاں پہ کچا کچا چھانٹ مارنا چاہیے یہ جنگل والی بات نہیں ہے یہاں کشتوار میں بھی ایسے سر پھرے گھوم رہے ہیں جو کبھی کسی محلے میں جاتے ہیں کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں کبھی کسی کی دکان کے سامنے گھومتے ہیں ہمیں سٹرکت رہنے کی آؤ شکتا ہے آج جو یہ گھٹنا گھٹی ہے یہ گھٹنا پہلی گھٹنا نہیں ہے کشمیر میں آئے دن اس پرکار سے ان لوگوں نے شروع کیا ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ جو ایریا ہے پہاڑی کھیتر ہے چاہے وہ چھاتروں کا بیلٹ ہے چاہے کنتوڑا کا بیلٹ ہے چھاکرائی کا بیلٹ ہے یا یہ سرور والا بیلٹ ہے اس میں کافی آتکواتی گتویدیاں چل رہی ہیں میں یہاں کے پرشاسن سے بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں اشیج کر کے پولیس پرشاسن سے کہ وہ ایک ایک ناغرک کی سرکشہ کے لئے کام کریں ایک ایک ناغرک کے لئے یہاں پہ سرکشہ سنسچت ہونی چاہیے انیتہ یہاں کے حالات بگڑیں گے اور اس کی پوری پوری ذمہ واری جو ہوگی وہ یہاں کے پرشاسن کی ہوگی اور یہاں کے سرکار کی ہوگی آج بڑا درباگ ہے گولی اگر ماری ان کی آنکھیں تک نکال لی ان کے ساتھ کیسا ٹارچر کیا ہے میں صبح پانچ بجے سے لگا تھا اور کچھ کاری میں لگا تھا میں حیران ہو گیا ہوں کہ اگر ان لوگوں کی گلتی کیا تھی اگر انہوں نے کسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا یا کسی تنظیم کے خلاب کوئی بات کہی ارے پہوال جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا جو بھیڑے چرانے والا بیکتی بس گلتی یہ تھی کہ ان دونوں نے ہی بیچاروں نے ویڈی جی کی گن پکڑی تھی اپنی سرکشا کے لیے تو یہ بڑا درباگ ہے آج کا جو یہ اس قسم کا آج جو بند ہے ہم سب لوگ آج وہاں اولی بھی جائیں گے اور میری ٹیم انتظار کر رہی ہے ہم لوگ اولی جائیں گے پورامن طریقے سے آج بند ہو پروٹیسٹ ہو اور آج اگر ہم لوگوں نے ذرا سی ان کو چھوٹ دی اور یہ کل آج تو کنکوڑا میں ہوا کل یہاں کہیں نزدیک بھی ہو سکتا ہے کل ہم میں سے بھی کسی کا ہو سکتا ہے اس لئے میری آپ سب سے آگ رہے ہیں پورامن طریقے کے ساتھ پاکستان کے نہاروں کے ساتھ پاکستان کو جہاں دفن کرنے کی بات کی جانی چاہیے اور نیشنل کانفرنس کو نہ ستنابود کرنے کے لیے ہمارے نہارے لگنے چاہیے اتنا ہی میں کہوں گا دھنیواد مرداباد 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 ماتا کی دیش کے قطاروں کو بولی مارو سالوں کو بولی مارو سالوں کو آتا قواد نائی سہیں گے نائی سہیں گے آلگاواد نائی سہیں گے نائی سہیں گے نائی سہیں گے پاکستان مردابات پاکستانی کتو پر پاکستان پر پاکستان پر ہنسی سرکار پر ہنسی سرکار پر ہاروک عبداللہ پر ہاروک عبداللہ پر ہمار 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 عبداللہ ہمار عبداللہ ہمارد مطلب دیش کے قطوروں کو مولی مارو سالوں کو چھت ملے ہیں تو ایسے کون لوگ ہیں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرے ان لوگوں کو سامنے لائے ان لوگوں کو گولی مارے ان لوگوں کو جو سزا کانون کے طریقے سے مل سکتی ہے وہ دے تو یہ ان چیزوں میں کم یہ ہونے کی وجہ اور اسیمبلی میں یہ چیزوں پر بات کرنے کی بجائے آپ یہ بول رہے ہو کہ جو ان کے آکا رہے ہیں جن کی وجہ سے پتھر باز یہاں پہ پن پہ جن کی وجہ سے دس سال پہلے جو ہماری اشانتی یہاں فیالیویتی ملٹینسی فیالیویتی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں چھڑوائیں گے تو بڑی شرمناک بات ہے اور ان چیزوں کے لیے ہمارے جو دیش بک سماج کے جو لوگ ہمارے بھاتے چندہ پارٹی کے جو ہمارے جاواز لوگ ہیں جو ان چیزوں کو وہاں پر اپوز کر رہے آپ ان کو دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں ان کے ساتھ بتمیزی کر رہے تو یہ طریقہ ہے یہ لوگ ہیں آپ یہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں آپ پہ یہ چنکے لوگ جو ہیں ادھر اسیمبلی میں بھیجے ہیں جو دیش کے اگیس میں بات کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاب جو ہے سک سے سک ایکشن لینا چاہیے اور جو دیش بک سماج ہے انہیں پوری پروٹیکشن دینی چاہیے آپ کیا کہیں گی آہ جس طرح سے آپ جی کٹانوں میں اضافہ ہوا ہے پچھلے کچھ دو ایک سالوں میں آہ بیڈی جی پہ جب اٹیک جو پڑے ہیں آپ کیا مانگ رہتے ہیں ہم یہی مانگ رہتے ہیں بیری جی ہماری ش دورکشن کرتے ہیں ہم یہ مانگ رہتے ہیں کہ ان کو مطلب سپورٹ کریں ان کے ہتھیار مطلب ان سے چینے میں جائے ان کو مطلب ہم لوگ ان کو سپورٹ کرنا چاہے ہیں تو بیری جی کو سپورٹ کیا جائے اور یہ کہا گیا ہے یہ طرح کھی بیاء جو سیاسی بیان ہے اس کی بھی ایک وجہ مانتے ہیں کہ جو اٹیک جو ہے وہ پڑے ہیں وہ بھی ایک مجھے آپ مانتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں نے یہاں